ناظرین آج رات کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا مغربی سسٹم کب سے صوبہ سندھ کے علاقوں کا روک کرے گا اور اس سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور سردیوں کی کیا صورتحال ہوگی سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ویدر انفو کے مطابق ایک بار پھر کراچی ہیدراباس سمیت سوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے تفصیلات کے مطابق اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ تیز بارش کا سسلہ زور و شور سے جاری ہے اس وقت سوبہ سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے بادل گردش کر رہے ہیں اور سردی میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن فیلحال کراچی سمیت سوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاطرخواہ امکانات نہیں بنے لیکن ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوبہ سندھ میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے ایک کے بعد ایک مغربی ہواوں کے سسٹم سندھ میں داخل ہونے کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں بات کریں اگر آج رات کے موسم کی تو آج رات بھی سندھ کے زیادہ علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل داخل ہو سکتے ہیں لیکن ناظرین فیلحال بارش کے امکانات کم ہیں کیونکہ بلوچستان کے اندر داخل ہونے والا مغربی ہواوں کا سسلہ کافی زیادہ کمزور ہو چکا ہے یہ سندھ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اس لیے فیلحال سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں البتہ ناظرین آج دیر رات کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اکثر و بشت علاقوں میں ہلکی سرد ہوائیں داخل ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافات دیکھا جا سکتا ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو